ہم دنیا جہاں کی خبروں سے کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے شام کے ایک فیصلہ کیا اور جمہو کشمیر انتظامیہ نے اپنے ایک فیصلے میں ایک ممبر جولائم جسس کو اس دوکری سے برخواست کرنے کے حکمات جاری کی آپ نے زیاد ہوگا سال دوزار چوبیس میں یا دوزار تائیس میں اس طرح کے معاملات جو سرکار کے وہ ہمیں لگتار دیکھتے کو ملے ہیں اور جورنیل جسس کے ایک ممبر کو جو برخواست کرنے کے حکمات جاری ہو اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں مل سکے کہ کس بنیادوں پر انہیں برخواست کیا جا چکا ہے اس خبر کے حوالے سے جو کچھ بھی اپٹیٹ ہوگا ہمارے ساتھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس آئے گا ہم آپ سے برائے راست اس لائے انشریات پر شیئر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہ مولا کے جہلیم سٹیڈیم کو آج سابقہ فوجی سرباہ ڈاکٹر جنرل بپن راوت کے نام سے منصوب کیا جا چکا ہے اور باز آبتہ طور پر آج جملو کشمیر کے انتظامیہ نے اس حوالے سے احکمات بھی جاری کیے ہیں کہ بارہ مولا کے جہلیم سٹیڈیم کو اب جنرل بپن راوت کے نام سے یاد کیا جائے گا بپن راوت فوجی سرباہ چکے ہیں اور ان کے ایک ہوائی حادثے میں موت واقع ہوئی تھی اور آج انہیں جملو کشمیر انتظامیہ نے آج کے دن پر انہیں منصوب اس سٹیڈیم کو کیا ہے اور اب کشمیر کا دوسرا پہلو اور یہ ہے یاد ہوگا آپ کو اکتوبر کا مہینہ خبر آپ کے پاس آئی تھی کہ سین آگر کے کرکٹ عیدگاہ میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے جمع کشمیر پولیس کے انسپیکٹر مسرور احمد پر نزدیک سے حملہ کیا گیا پوائنٹ بلینک رنجز سے حملہ کیا گیا اور ان کی موت واقع ہوئی وہ سین آگر کے سورہ اسٹال میں کافی دنوں تک زیر علاج رہے اور پرسون کی طبیعت بگڑی اور پرسون شام کو انہیں احمز دلی منتقل تو کیا گیا لیکن احمز میں بھی وہ زندگی اور موت کی جنگ میں سے زندگی ہار گئے اور یوں آج صبح ان کی میت کو سین آگر لائے گیا اور سین آگر کی ڈسٹرک پولیس رائنس سین آگر میں آج انہیں پولیس کے جوانوں پولیس کے عہدداروں پولیس کے افسران اور سیول انتظامیہ کے سبی لوگوں نے خراج و عقیت تعدا کیا اور ان کی میت پر گل باری کی گئی سین آگر میں آج کی اس گل باری کی تقریب پر جمع کشمیر پولیس کے عالی عہدداروں سمیت ایڈیشنل ڈی جی پی ویجے کمار آئی جی پی کشمیر اور پولیس کے دوسرے افسران بھی موجود رہے اور یہاں مسرور احمد کو پولیس اعزاز سے خیرہ پولیس اعزاز میں خیرہ جو تحسین ادا کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ مسرور احمد عیدگاہ سین آگر میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور آج بھی بتا جاتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اپنے دوست کو کال کر کنے بتایا تھا کہ کل میرا میچ ہے آجاؤ کرکٹ دیکھو اور تب بتائیے بھی جاتا ہے کہ وہ چھانے پورا کے میں اسے تھوکے ڈیوٹی لگی ہوتی اور اس دنے اتوار کا دین تھا وہ اپنے گھر پہ اپنے ایدگاہ میں اسے بہت سارے ہم لوگوں کو لیٹ ملا ہے کیونکہ تب تیس جاری ہے اسے سین پر شوئے کرنا ٹک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی انپوٹ شیئر ہوا تھا کہ دیر کین بھی اپوسیبل اٹاک جو اڈوائزریز پولیس کی دپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہے بلکل انپوٹ بھی تھا ہر ایک پولیس دپارٹمنٹ کا کرمی کو بتائے بھی گیا تھا ہے پھر بھی کبھی کی چیوک ہو جاتی ہے اور آگے سے ملوک جان رکھیں گے میں سپرہی اوپیسر ہے چیوڑی ایسیٰ 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 ہوا آ غا ہے۔ جوربہ اسیٰ ایسیٰ 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 ایسے ہوا گئے ان لوگوں کو ہیرائیت دیا گیا ہے کہ اپنے ملاجین کو باربار پولیسو سرائیں میں چاپی ملاقات ہوتی انٹریکشن ہوتا ہیں ان کو بار بار بتا جائے اسوپ کو فولو کرنا بہت ہے بیجے سر ایک میں ایک پریشتہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایکو سسٹم ہے ملکس اس کو بریک کرنے کی پوری سکتہ ہے نائے ایس آئے اور پروپرٹیز ہیں چارج کیا جا رہے ہیں جسر پلکل لیسا کے ملک پچھلے دو تین سال سے کر رہے ہیں جو ہوتا ہم ہولیسٹک اپلوچ دے رہے ہیں ریجن فائٹ کرنے کے لئے جس میں کینیکٹک نائن کینیکٹی آپریشن دونوں کیا جا رہے ہیں تو اس کا پارٹ ہے یہ جاری رہے گا اور اس میں ہم نائن کینیکٹک آپریشن میں اور جور دے رہے ہیں پیجے کھمار ایڈی جی پی کشمیر اور بتا رہے تھے جمہو کشمیر پولیس اور بتا رہے تھے کہ ایس اوپیز کے حوالے سے پہلے سے ایکہ بات جاری چاہ چکے ہیں اور آج بھی ایس اوپیز کے حوالے سے بتایا گیا اور سبی جو جب مکشپیر کے پولیس اہلکار چاہے ہو ڈی ٹو پہ ہوئی یا آف ڈی ٹو نے بتایا گیا کہ ایس اوپیز کا خاص خیال رکھیں لیکن ویجے کمار نے بتایا کہ ان کے پاس انپوٹس تھے تاہم کچھ غلطیاں ہوئی اور غلطی کی سزا ایک افسر کی موت کا واقع ہے اور عیدگاہ کے جیسے واقعات سے بچنے کے لئے فول پروس میکنزم بھی بنایا جا رہا ہے یہ جو ایس اوپیز کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایس اوپیز پر عمل کریں اور اس کے لئے تازہ ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں تاہم ان کی میت جو ہے وہ آج ان کے آبائی علاقے جب پولیس سٹیشن سے لائی گئی جب ڈی پیل سے لائی گئی تو پورے علاقے میں گوہرام برپا ہوا صفے ماتم بیشت گئی خواتین سیوہ کو بھی کرتی ہوئی نظر آئی اور ان کے جنازے میں لوگوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی اور جنازہ ادا ہونے کے بعد انہیں پرنا مارکوں سے سپردے لہد کیا گیا مسرور احمد کا زندگی کا سفر یہی تک تھا اختام پذیر ہوا نئے دوسری دنیا کی موسیقی اور ناظرین اب ہم دوسرے بڑے پڑاو پہ چھلتے ہیں یہ سنوار کا دن ہوگا یہ گیارہ دسمبر کی تاریخ ہوگی اور لگ بگ صبح کے ساڑے دس بجے کا وقت ہوگا اور سنوار گیارہ دسمبر کی تاریخ کو ایک تاریخ لکھی جا سکتا رہی ہے اور یہ تاریخ جمع کشمیر کے حوالے سے ہوگا یہ تاریخ ہسٹری بنتی ہے یا تاریخ رہتی ہے یہ تو اسی دن پتا چلے گا لیکن چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائچ اندر چور کی سربراہی میں آئینی بینچ جمع کشمیر کے جس معاملے کی سماعت کر رہا تھا اور جس معاملے میں جسٹس سنجی کول جسٹس سنجی کھنہ بی آر گوائی اور سوریا کان جسٹس بھی شامل تھے اور اب وہ جس بینچ جو ہے پانچ اگز دوزار انیس کے فیصلے کو چلینج کرنے والی درخواستوں پر اب اپنا فیصلہ گیارہ کی تاریخ کو بتائے گا دن سنوار کا ہوگا اور آپ کو ہی تھوڑا سا ماضی میں لیے چلتے ہیں وہ پانچ اگز دوزار انیس کی تاریخ تھی ٹھیک صبح کا وقت تھا اور ٹھیک اس دن سے پہلے بھی کشمیر میں افواہوں کا سلسلہ چل رہا تھا تزبزب کا معاملات تھے اور اسی تزبزب کے بیچ میں الگ الگ طریقے سے رائزنی کی جاری تھی کچھ بتا رہے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے کچھ بتا رہے تھے کہ بہت کچھ ہوگا کچھ لیکن کوئی بھی تب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پانچ اگز کو جمہ کشمیر کا ایسا فیصلہ ہوگا جمہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا جمہ کشمیر کو ڈگریٹ کرتے ہوئے ریاست سے یوٹی بنایا جائے گا اور پھر لگ بگ کچھ بڑے وقت تک یا ٹھیک اس دن جب جمہ کشمیر میں ہر طرف ہوں کا عالم تھا کرفیو تھا سڑک گلی نکڑ ہر جگہ پہ فوسلز کی ڈپلائیمنٹ تھی دنیا کے تمام رابطے ختم ہو جکے تھے ڈلی میں ملک کی سب سے بڑی عدالت پر فیصلہ ہوا اور پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ یہ اعلان کیا گیا کہ جمہ کشمیر کی تاریخ بدلی گئی ہے لیکن اس فیصلے کے خلاف جمہ کشمیر کی کئی شخصیات یا کئی سیاسی پارٹیوں نے باز عبدہ طور پر نالش کر دی عدالت عزمہ تک جا پہنچے اور عدالت عزمہ نے پچھلے دنوں قریباً تین سال کے بعد اس پر سماعت جاری کی اور پانچ ستمبر دوہزار تئیس کو سولہ دنوں کی مسلسل سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھا اس معاملے میں جمہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے یا پولٹیکل پارٹی طرف سے کپل سبل گپال سبرمنیم راجیو دون دشن ڈیویڈ اور گپال شنکر نارائن جیسے بکلا بھی شامل تھی اور ان بکلا نے اپنے دلائل میں بتایا کہ پالیٹ میٹ نے اپنی اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے صدر کے ذریعے ایگزگیٹو آرڈر کا استعمال کیا ہے اور یہ قانون جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ ملک کے آئین کی خلاف فرضی کر رہا ہے اور اسی پر اب جو فیصل آنے والا ہے اس پر بھی جمہو کشمیر میں تزبزب ناسی لیکن ایک بحث چھڑی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے رائزنی کرتا ہے اگر اس فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے فیصلہ کیا ہے یہ صرف معزز عدالت کے وہ جائز سائبات جانتے ہی لیکن ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے چونکہ کشمیر ہے اور کشمیر میں سیاسی حص بڑی تیز ہوتی ہے تو کشمیر میں الگ الگ طریقے سے رائزنی کہتی ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹائن ٹائن فش معاملہ صاف اب کچھ نہیں ہوگا سپریم کورٹ فائنل فیصلہ دینے والی ہے اور کچھ لوگ بتاتے کہ نہیں جمہو کشمیر کی جو عوام کے ایک بڑی اکثریت ہے جس طرح سے وہ چاہتی ہے اس طرح کا فیصلہ ہوگا یہ سب جو ہے لیکن اسی فیصلے پر جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں سیاسی جماعتوں میں نیشنل کانفرنس ہے سیاسی جماعتوں میں پی ڈی پی ہے اپنی پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے محمد شتارگامی ہے ڈیموکریٹک دوسری پارٹی سب جماعتوں کا اپنا اپنا ردعمل ہے اور جمہو میں بی جے پی کانگریس یا دوسری جماعتیں بی جے پی کھلکوں میں جشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور بی جے پی جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ تیئر تھرٹیئر لیڈرشپ وہ اپنے کارکران کا ودایی ہے کہ جشن کے لیے تیار ہو جائے اس سنوار کو جشن بنانا ہے لیکن کیا واقعی میں جشن ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخی فیصلہ ہے اور اس تاریخی فیصلے کے پس منظر پہ بھی بہت سی امیدیں ہیں بہت سی نظریں ہیں اور آج سینہ گر میں سیاسی لیڈران نے بھی جب بات کی تو بتایا کہ سپریم کورٹ کو اس تاریخی فیصلے کا سب کو انتظار ہے اور سپریم کورٹ تاریخی فیصلے سے لوگوں کا یہی کنتہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ انصاف پر مبنی ہوگا ٹاکٹر مصطفیٰ کمال سے لے کے محمد یوسف تاریخامی اور خطہ جبوں کے لیڈران سے بھی ہم نے پوچھا ان سے پوچھتے ان کا کیا ردعمل تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں چھوٹا ساتھ جاتھی وقفہ لینا پڑے گا ہم بریک کے بعد ملیں گے ہم بتائیں گے کہ سیاسی شخصیات عام لوگ اس پہ کیا بتا رہے کیا ہے ان کا ردعمل لیکن پہلے یہ چھوٹا ساتھ جاتھی وقفہ